پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور سابق وفاقی وزیر خواجہ محمد خان ہوتی نے پہلے اعتصاب پھر انتخاب کا مطالبہ کر دیا انتخابات سے قابل کرپ لوگوں سے چوری شدہ رقم وصول کی جائے وہ ہمارے نمائندے شیری زادہ کے ساتھ اس وقت موجود ہیں مزید انہی سے جانتے ہیں جی شیری زادہ بتائیے گا جی اس وقت ہمارے ساتھ سابق وفاقی وزیر اور پیپل پارٹی کے رہنما نواب زادہ خواجہ محمد خان ہوتی ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے جانتے ہیں کہ ملک کی تازترین صورتحال کیا ہے اس وقت الیکشن کمیشن نے بھی اعلان کر دیا ہے کیا کہیں گے سر تازترین صورتحال کے حوالے سے بتایا اور کیا ارادہ ہے آپ کے یہ میں تو اب میری کوشش ہوگی کہ میں الیکشن لڑوں اور قومی سمبلی کا لڑوں جہاں تک الیکشن کمیشن کا یہ حلقہ بندیوں کا یہ بات ہے اور جو ان نے انانانس کر دیا ہے بڑی خوشی کی بات ہے جمہوریت کا تقاضہ ہے لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ دو تین مہینے ہیں یا چار مہینے ہیں جب بھی یہ کراتے ہیں اس سے پہلے اختصاب ہونا چاہیے اور یہ میری دعا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ غریبوں پر اپنا رحم کرے کیونکہ جس عصاب سے بجلی مہنگی ہوئی ہے اور جس عصاب سے گیس مہنگا ہوئی ہے اور جس عصاب سے گی اور چینی مہنگی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ان کی مشکلیں آسان کریں سر آپ دور سوات پر ہے کیا مقصد ہے یہاں آنے کا ملاقاتیں بھی ہو رہی ہے میرا مقصد دیکھی ہے اور وہ تقریباً میں نے پنڈی سے اسلامباد کیپٹل ہے وہاں سے شروع کیا تھا اور وہ کرپشن کے خلاف ہے اور میں آج سے کرپشن کے خلاف نہیں بول رہا میرا جو یہ سٹینڈ ہے یہ دوہزار دس میں جب میں نے استیفہ دیا تھا منسٹرشپ سے نارکوٹس کا اس دن سے آج تک میں کرپشن کے خلاف کڑا ہوں اور کڑا رہوں گا لڑا ہوں اور لڑتا رہوں گا مورسی سیاست کے بالے سے بالکل اس کے مخالف ہوں یہ نہیں ہے کہ خواجہ ماتخان بہت وہ تا اچھا تھا تو میرا بیٹا بھی وہی نکلے نہیں 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 یہ ہر ایک کہا کہ پاکستان میں اور جب تک یہ روش جاری رہے گی یہ پیسو کی کہ جس کے پاس تین کلوڑ روپے ہوں گے یا چار کلوڑ روپے ہوں گے تو وہی الیکشن لڑ سکے گا تو یہ طریقہ کار ہمیں بدلنا ہوگا اور اس میں ہمیں درمیانے تبکے کلانا ہوگا اگر درمیانہ تبکہ نہ گیا ہے اس اسمبلی میں تو خدا نہ خواستہ اس ملک کی تباہی اور بڑا بڑاوڑی ہوگی بہت شکریہ میں تولہ صاحب واضح کر دوں کہ خواجہ محمد خان ہوتی نے اپنے مطلب کئی دوار میں انہوں نے کرپشن کے خلاف آواز اٹھائی ہے آج بھی یہاں اس موقع پر یہ کڑے ہیں اور سوات کا وہ ویزٹ کر رہے ہیں اور ان کا یہ مطالبہ ہے کہ پہلے احتساب پھر انتخابات بولٹن میں وقت ہوا ہے ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہی